تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو جی ایک چیز دکھانے والا ہوں آپ یہ چیز سعودی عرم میں اگر آپ مقیم ہیں اگر آپ نئی آنے والے ہیں تب بھی اگر آپ سعودی عرم میں آپ یہ ایک چیز خرید لیں تو آپ یقیناً یقیناً دو سے دھائی لاکھ تک کما سکتے ہیں مہینہ یہ کنفرم بات ہے میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں آپ دیکھیں اس کے مطلق آپ کو تفصیل سے بتاؤنا جو میرے بھائی سعودی عرم میں مقیم ہے ان کے لیے کافی فیادے مند ویڈیو ہے آپ دیکھیں گا ضرور دیکھ لیں جی یہ جیسے بھی اس کو ادھر بولتے ہیں جو میرے بھائی حضرات سعودی عرم میں کام کرتے ہیں وہ اس کو اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کو ادھر جیسے بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں اس کو ایکسیویٹر بولا جاتا ہے لیکن ایکسیویٹر وہ دوسری دوسری کو بھی پاکستان بولتے ہیں بکلین کو جدر ہم جس کو ہم بکلین بولتے ہیں ادھر وہ ایکسیویٹر اس کو بھی بولتے ہیں پاکستان وہ اس کے ٹائر لگے ہیں اس کے چین لگا ہ ہوتا ہے تو اس میں ٹائروں والا بھی بکلین ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایکسیویٹر کی زمرے میں آتا ہے پاکستان میں اس کو ایکسیویٹر بھی بولا جاتا ہے ادھر اس کو جی سی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھنے اس کو اس کے مطلق میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں ابھی کہ یہ ایک جی سی بھی اگر آپ خریدیں گے تو آپ اس میں سے کتنے پیسے کما سکتے ہیں ایک ماہ کے اور کیسے کما سکتے ہیں اور یہ آتی کتنے کی ہے یہ میں آپ کو بھی تفصیل سے بتا دیتا ہوں بس آپ کو یہ مشین دکھانی تھی کہ یہ مشین ہے اور ابھی آپ کو میں اس کی متعلق تفصیل سے بتا دیتا ہوں یہ دراصل تھوڑا پرانا مادل ہے میرے پاس دو ہزار پانچ مادل ہے تو اس لیے اس کی کنڈیشن تھوڑی ایسی ہے ورنہ آپ نئی لیں گے نئی کی تو لوک ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور ساری بالکل چینج ہوئی ہے اس ٹیم یہ تو میں اس کو آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ میرے کو اس مشین یہ جی سی بھی چلاتے ہوئے سعودی عرب میں یہ آٹھمہ سال ہے تو میں اپنے حساب سے آپ کو بات بتاؤں گا جو میں نے نوٹ کیا ان سات آٹھ سالوں میں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کو خریدیں گے کیسے اس کو لیں گے کیسے پھر ہی اس پر کام کریں گے نا پھر ہی اس پر سے آپ کمائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ سعودی عرب میں مقیم ہیں تاں اگر آپ پاکستان سے آنا چاہتے ہیں ویزا لے کر تب تو آپ کو ایک بزنس ویزا ہو بس تو تاکہ وہ بزنس ویزا والا جو آدمی ہے وہ ادھر کچھ بھی کھری سکتا ہے عام آدمی جیسے میں وہ آدمی ہوں میرا یہ کامہ ہے بس تو وہ ادھر کوئی چیز نہیں ایسے کھریض سکتا ہے بزنس ویزا والا آدمی اگر پاکستانی ہو ایڈیان ہو بنگالی ہو کہیں کبھی ہو وہ اس سے آپ کو بات کر لیں آپ کا بات اس سے کنفرم ہو جائے جو بھی معاملات کنفرم ہو جائے نہیں تو کوئی سعودی آپ کو اگر مل جائے کوئی سعودی جو سعودی کوئی بھی ہے اس کا کوئی مشکل نہیں ہے بزنس ویزا ہے جو نہیں ہے وہ اس کام کو مہاری طریقے سے کر سکتا ہے وہ جو چاہے لے سکتا ہے اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کوئی آدمی اگر آپ سے آپ اس سے بات کر لیے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ جائیں گے زاد کیٹر پیلر والوں کا یہ مشین ہے کٹر پیلر والوں کا یہ کمپنی زاد شرکہ زہد کمپنی زہد جانے کے اس میں جائیں گے ادھر جا کر وہ سعودی ہے ایک مثال کے طور پر وہ سعودی اپنا اقامہ دے گا جیسے شناختی کار ہے تو شناختی کار دے گا وہ بولے گا میرے کوئی مشین چاہیے ایسی تو وہ بولیں گے ٹھیک ہے دس ہزار ریال صرف صرف دس ہزار ریال لگیں گے بس اس کو آپ ادھر پی کریں گے دس ہزار ریال آٹھ سے دس ہزار ریال بس اس سے زیادہ لگیں گے اس کے تو پی کریں گے آپ کارگزی کار بھائی وہ سعودی پوری کرے گا وہ لوگ بولیں گے آپ کو ایک ماہ بعد دو ماہ بعد جیسے پاکستان میں آپ اگر کوئی بھی چیز بک کرواتے ہیں تو اس کی تین ماہ لیمٹ ہوتی ہے تو وہ ایک دو ماہ بعد زیادہ زیادہ تین ماہ بس اس سے زیادہ لیٹ کریں گے آپ کو آپ کی مشین بولیں گے آکر لے جاؤ جب وہ ایک ماہ آج آجائے دو ماہ بعد آجائے تین ماہ بعد وہ آپ کی قسمت ہے لیکن ادھر جلدی آجاتی ہیں زیادہ لیٹ نہیں ہوتی ہیں تو جب وہ آج ایک مشین وہ آپ کو انفارم کریں گے کہ آجیں بھائی اپنی مشین لے جائیں گے آپ جائیں گے در کاغذ پر دستک وغیرہ کریں گے بس وہ آپ کو اس کی چابی دے دیں گے آپ چابی اٹھائیں گے اس کو سٹارٹ کریں گے اور لے جائیں گے اس کے بعد دوسری بات ہم آپ بھی کر لیتے ہیں کہ اس کو اب کام پر کیسے لگائیں گے اور پیسے کمائیں گے تو آپ ادھر برے ہوئے ہیں سعودی عرب میں اس کو بولتے ہیں برے تو پاکستان میں اس کو سٹینڈ بولتے ہیں تو اسے اسے آپ لے جائیں گے اسے آپ برہ میں سٹینڈ میں کھڑا کریں گے آپ کے پاس گاہ کائے گا الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے اور اللہ پاک کی ذات روزی روٹی دیتی ہے اگر آدمی تھوڑا ہلٹل کرے منت کرے تو آپ کے پاس گاہ کائے گا ایک گھنٹہ کام کرنا ہے سو ریال ڈیڑھ سو ریال اتنے میں بات ہوگا ایک گھنٹے کام کا آپ کو دن میں چار گھنٹے کام مل جائے پانچ مل جائے ہو سکتا ہے آپ کو وہ بولے آپ اسے ٹھیکیں کر لیں یہ کام میں سارا کروں گا میرے کو پانچ سو ریال James مرکہ دو گھنٹے میں کر دیں یہ ایسے بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسری بات آگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ لگا ہوتے میرا ایک دوست00ہ وہ ابھی کمپنی کے ساتھ لگا ہوا ہے بارہ ہزار ریال میں بارہ ہزار ریال میں وہ کمپنی کے ساتھ لگا ہوا ہے اسی مشین کو لے کر ابھی اس کی قسط کے مطلق آپ کو بتا دوں میں اس کی قسط جو ہے وہ چھ ہزار ریال آپ لکھا سکتے ہیں ادھر پانچ بھی لکھا سکتے ہیں چھ ہزار بھی لکھا سکتے ہیں اگر حساب لگایا ہے کہ چھ ہزار ریال اس کی قسط ہے تو آپ اگر اس کو ایک ماہ چلا دیتی ہیں کسی کئی کمپنی کے ساتھ چلو ایڈجسٹ ہو کر اگر کمپنی کے ساتھ الادہ آپ رینٹ پر کام کریں گے تو آپ کو آپ بارہ سے بھی زیادہ کمہ سکتے ہیں اگر چلو کسی کمپنی کے ساتھ آپ نے لگا دیا اس کو آپ بارہ ہزار کماتے ہیں بارہ ہزار میں سے آپ اپنا خرچہ نکال دیں پانچ سو ریال زیادہ زیادہ چھ سو ریال سات سو ریال اس کے بعد یہ ایک ماہ چلے نا ایک ماہ چلنے کے بعد اس کا انجنائل چین کرنا پڑتا ہے تو اگر ایک ماہ بعد آپ اس کا انجنائل چین کریں گے تو کیا اس پر خرچائے گا دو سو ریال زیادہ سے زیادہ تین سو ریال بس اور کچھ نہیں ہے تو انجنائل چینج کر دیں گا اپنا خرچہ نکال دیں گا یہ ہزار ریال ہو جائے گا یارہ ہزار آپ کو بچ گیا اس کی آپ پانچ ہزار کسٹیں ڈیسائیڈ کی ہے چھ ہزار آپ نے ڈیسائیڈ کی ہے وہ اٹھا کر دیں گے آپ کو پیچھے پانچ چھ ہزار ریال بچے گا پانچ چھ ہزار ریال بچے گا آپ کو اس میں سے آپ نے وہ سعودی کے ساتھ دو اتفاق کیا ہوا ہے بات کیا ہے زیادہ سے زیادہ دو ہزار میں دو ہزار لے لے گا وہ اس سے زیادہ نہیں لے گا تو وہ ہزار پندرہ سو دو ہزار جو آپ نے سعودی کے ساتھ بات کیا ہے آپ اس کو دیں گے بس باقی آپ کو وہ تین ہزار پچی سو تین ہزار پینچ سو چار ہزار تک اگر آپ آپ کی قسمت اچھی ہے تو آپ پانچ پانچ ہزار تک بچا سکتے ہیں اس میں سے تو اگر آپ یہ حساب لگا لیں کہ اگر آپ نے پانچ پانچ ہزار تک بچا لیا ہے تو پاکستان میں دو لاکھ روپے برس بنتا ہے آپ کا اگر آپ نے وہ دس ہزار بھی خود دیا ہے اور ساری میند آپ خود کر رہے ہیں تو سعودینی صرف آپ کا عوضہ جا کے کاغذی کاروائی کی ہے تو وہ آپ سے ہزار ریالی منتری لے گا پھر آپ حساب لگا لیں کہ آپ کو بارہ سے ہزار وہ ہزار اس کا خرچہ دس ہزار ریال سیدھا سیدھا بچ رہا ہے اس میں سے یہ کسٹ دے دیں آپ کو پھر بھی آپ کو پانچ چھ ہزار ریال بچے گا یہ کنفرم بات ہے تو الحمدللہ کام ٹھیک ہے ایک دوست ہے میرا اس نے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ چلا رہا ہے وہ تین ہزار سیلری لے لیا ہے اس سے تو اگر آپ اپنا کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو سے تین لاکھ کما سکتے ہیں اس میں یہ کنفرم بات میں سے جھوٹ کوئی نہیں ہے